موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا مطلب سمجھایا تھا آئیے بنی اسرائیل پر گزرنے والے عروج و زوال کی داستان قرآن کریم کی زبانی دیکھتے ہیں بنی اسرائیل پر دو دفعہ عروج کا زمانہ آیا اور دو دفعہ زوال کا زمانہ آیا یہ ان کی تاریخ کے اتار اور چڑھاؤں ہیں اور اس وقت وہ اپنی زوال کے دوسرے دور سے گزر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورة الاسراء میں اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ان آیت مبارکہ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ترجمہ بھی امام ترمزی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز سے روایت کیا ہے اور جس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہمارے سامنے آتا ہے کہ میری امت پر بھی وہ تمام احوال لازماً وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے بلکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے تو اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امت مسلمہ پر بھی اتار اور چڑھاؤں مختلف ادوار آتے رہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ ایک اتار کا زمانہ گزر رہا ہے اور ایک چڑھاؤں کا زمانہ انشاءاللہ تعالی عن قریب آئے گا لیکن اس چڑھاؤں کے زمانے تک پہنچنے کے لیے ایک آزمائش کا دور بھی آئے گا اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے محفوظ رکھے اور آپ کو عافیت میں رکھے آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر چار سے دس تک ملاحظہ کرتے ہیں پھر اس کی مختصر آپ کے سامنے تفسیر بھی رکھوں گا اور اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ بنی اسرائیل کے اتار اور چڑھاؤں کے زمانے کون سے تھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے اور پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا ثم رددنا لکم الكرت علیہم وامددناکم باموال وبرین وجعلناکم اکثر نفیرا پھر ہم نے ان پر اولد کرت تمہارا حملہ کر دیا اور تم کم مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتہ بڑھا دیا ان احسنتم احسنتم لئنفسکم وان نسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَّسُوْءُ وَجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِرَا اور اگر تم کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا مو بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں عَسَا رَبُّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْعُدْتُمْ عُجْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِّرًا قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید قانع بنایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے بڑا ثواب ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَجَجَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا تو یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی یا سورة الاسراء کی یہ آیہ نمبر چار سے آیہ نمبر دس تک آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ تعالی نے ان کی ایک تاریخ کو ہمارے سامنے رکھا آئیے اس کی تفصیلات بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ بعد آپ پر واضح ہو جائے کہ قرآن حکیم کے نزول کے زمانے تک بنی اسرائیل پر یہ چار دور گزرے تھے ان میں سے دو دور اروج کے جن کے دوران ان کا طرز عمل دینی بھی تھا اخلاقی اعتبار سے ہر لحاظ سے درست رہا اور انہیں دنیا میں عزت بھی ملی سر بلندی بھی ملی وہ کسرت مال بھی رکھتے تھے کسرت اولاد بھی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی انعامات بھی ان پر آئے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ان سے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم کہ یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی لیکن پھر دو دور ان کے زوال کے بھی آئے اور ہر دو اروج کے درمیان ایک زوال ہے تو بہرحال وہ زوال کے دور جو آئے تو اس زمانے میں ان کی نفس پرستی اروج پر تھی بغاوت کی انہوں نے روش اختیار کر لی تھی گناہوں کے امبار لگا دیئے تھے انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے انہیں قتل تک کر دیتے تھے تو یوں پھر اللہ کا ان پر ایک عذاب نازل ہوا اس طرح کے یہ تہتیخ بھی کیے گئے ختم بھی کیے گئے ملک بدر بھی کیے گئے بارہ قبائل میں سے دس گم ہو گئے عجیب غور ایک عجیب دور سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کے نزول کی صورت میں اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک اور عروج کا انتظام کیا تو ان میں سے جن لوگوں نے اس کو قبول کر لیا وہ اسلام کے عروج کا حصہ بن کے پھر عروج پر آ گئے اور جنہوں نے اس کا انگار کر دیا وہ پھر زلت کی زندگی میں چلے گئے اس لیے اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ان کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو پہلے ہوا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم تمہیں پھر عذاب دیں گے تو انہوں نے پھر شرارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس کا انگار کیا تو جنہوں نے انگار کیا وہ عذاب کے مستحق ہوئے اور جنہوں نے اس کو تھام لیا وہ پھر سائے رحمت میں آگئے اور اس وعید سے بچ گئے تو قرآن حکیم ان اشارات کی روشنی میں تاریخ بنی اسرائیل کے اوپر ایک روشنی ڈالتا ہے تو آئیے ان چار ادوار کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ان کے پہلے دورِ عروج کا آغاز حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرتِ یوشع ابنِ نون کی قیادت میں فلسطین کی فتح سے ہوا اور تقریباً تین سو سال تک نشب و فراس کے مراحل تیہ کرتا ہوا یہ دورِ سعادت حضرتِ دعود اور حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے اہدِ حکومت میں اپنے نقطہِ اروج کو پہنچا جو تاریخ بنی اسرائیل کے بہترین دور کی حیثیت رکھتا ہے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے ساتھ ہی ان کے پہلے دورِ زوال کا آغاز ہو گیا اس لیے فوراً ہی ان کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی بہرحال تین سو سال ہی میں یہ اہدِ زوال بھی اپنے نقطہِ اروج یعنی کے کلائمکس کو پہنچا چنانچہ اس کے دوران اولاً شمال سے آشوریوں نے شمالی سلطنت اسرائیل کو تخت و تاراج کیا اور بلا آخر 587 قبلِ مسیح میں مشرق سے آنے والے بقت نصر کے حملے نے ناصف کے پوری جنوبی سلطنت یہودیہ کو ختم کر کے رکھ دیا بلکہ یوروشلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی لاکھوں افراد کو قتل کیا گیا چھے لاکھ جہودی مردوں عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاکھتے ہوئے بابل لے جایا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ حیکلِ سلیمانی کو ختم کر دیا گیا مسمار کر دیا گیا حتیٰ کہ اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئی بابل کی لگ بھگ سو سالہ ایسیری جس کو آپ انگریزی میں کیپٹیویٹی کا دور کہتے ہیں تو اس اسیری کے دور میں بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کا ایک شدید ترین زمانہ تھا بنی اسرائیل کے دوسرے دور اروج کا آغاز بابل کی اسیری سے شہنشاہ فارس سائرس یا جس کو اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ و نجات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے چار سو سال قبل حضرت عزیر علیہ السلام کی تجدیدی و اصلاحی مسائی سے ہوا اور دوسری خوشحالی اثر بلندی کا یہ دور بھی لگ بگ تین سو سال کے قریب جاری رہا اور اس کا مظہر عاظم وہ مقابی سلطنت تھی جو تقریباً ایک سو ستر قبل مسیح یعنی کہ ہنڈرڈن سیونٹی بی سی سے سکسٹی سیون بی سی تک نہائیت دب دبا اور شان و شوقت کے ساتھ قائم رہی اور جس نے ایک بار پھر دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور کی یاد تازہ کر دی لیکن بنی اسرائیل کا پھر دوسرا زوال کا دور سکسٹی تری قبل مسیح میں رومی فاتح پومپے کے ہاتھوں یوروشلم کی فتح سے شروع ہوا اور یہ آج تک جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ ایک دفعہ پھر اروج دیکھ سکتے تھے پر انہوں نے ایسا نہ کیا حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام کی دعوت سے انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے ہمیشہ مخالفت جاری رکھی اور اسی حال میں ہی پڑے رہے اور پھر رومی جنرل ٹائٹس کے ذریعے انہیں جو زلت ملی جس نے دوبارہ یوروشلم شہر اور حیکل سلیمانی کو مصوار کیا اور ایک دن میں ایک لاکھ تین تیس ہزار یہودیوں کو تہہ تیخ کیا اور سکسٹی سیون تھاؤزن ان کو غلام بنا لیا اس کے بعد وقتاں فوقتاں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے جن میں بہت سے کوڑے ہیں اور قریب ترین کوڑا ہولوکاست کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود کے طرز عمل کی بنا پر جو مستقل زلت و مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی اس سے رستگاری حاصل کرنے کا جو موقع انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ساتھویں تت صدی عصفی میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی بعصد سے ملا وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا اور آج بھی ان کے لئے ایک ہی یہ ذریعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس رسوائی سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف لاسکیں اس لئے قرآن کریم میں سورہ عالی عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اور اگر نہیں بچو گے تو زلت ہے سورہ عالی عمران آیاء نمبر ایک سبارہ ضربت علیہم الزلت اینما توقفو پڑ گئی مار ان پر زلت کی جہاں بھی پائے جائیں گے ہاں بچنے کا کیا راستہ ہے اللہ بحبر من اللہ اللہ یہ کہ پناہ میں آ جائے اللہ کی اس طرح تو یہاں بھی بچ جائیں گے اور وہاں بھی بچ جائیں گے ایک اور راستہ ہے لیکن اس راستے میں کس کی پناہ میں آتے ہیں اس سے فرق پڑے گا کہ صرف یہیں بچیں گے کہ وہاں بھی بچیں گے اور وہ کیا ہے اللہ بحبر من اللہ وحبر من الناس اور یا پناہ میں آ جائیں کس کی بلکہ اور بھی نہیں یا کا استعمال ہو یا پناہ میں آ جائیں انسانوں میں سے کسی کی لیکن اگر وہ انسانوں میں سے پناہ سے مراد اگر یہ ہے کہ ہدایت میں آنے کے بعد مسلمانوں کی پناہ میں آ جائیں تو پھر تو ادھر بھی بھلائیں ادھر بھی بھلائیں لیکن ہدایت کو ٹھکرا کر صرف انسانوں کی پناہ پکڑ لیں اور ایسے انسانوں کی پناہ ہیں تو پھر یہاں تو شاید بچاؤ ہو جائے لیکن وہاں نہیں بچ سکتے اس لئے کہا کہ یا تو پناہ میں آ جائیں اللہ کی یا پناہ میں آ جائیں کس کی انسانوں میں سے کسی کی وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور گھر گئے وہ غزب میں اللہ کے وَضُّرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ اور پڑ گئی ان پر مار کس کی محتاجی کی ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءِ اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے بِغَيْرِ حَقٍ نَاحَقٍ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْجَدُونَ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھے ہوئے تو بہرحال ان آیات مبارکہ سے یہ بات تو ہمارے سامنے آگئی کہ ان کے لیے اس وقت بھی زبال کا دوسرا دور چل رہا ہے اور بچاؤ کی ان کے پاس ایک ہی صورتحال ہے آئیے مختصرا سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ تھوڑا سا اور واضح ہو جائے تو آیہ نمبر چار سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دو مرتبہ فساد کروگے اور تم ضرور بڑا تکبر کروگے تو اس آیہ کی زمن میں جو مختصر مختصر تفسیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایک انڈرسٹیننگ پیدا ہو جائے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں تورات میں یہ غیب کی خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی کہ سرزمین شام میں دو مرتبہ فساد کروگے یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ عز و جل نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سملے لیکن پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذریر و خوار ہوئے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِد بَعَثْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا پھر جب ان دو مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لئے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا تو اس کے زمن میں تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ وعد اولا ہمامے یعنی ان دو مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کا جو وعدہ اس آیت میں پھر گزشت آیت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب دو مرتبہ کے فساد میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے توریت کے احکام کی مخالفت کی اور گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتقب ہونے لگے حتیٰ کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت شعائی علیہ السلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور جب بنی اسرائیل نے فساد کیا تو اللہ نے ان پر بہت زور قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کریں قید کریں زریل و رسوا کریں چنانچہ ان مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا توریت کو جلایا مسجد اقصہ کو ایران کی اور ستر ہزار افراد کو گرفتار کی جس کی تفصیلات پھر آپ تفسیر بیداوی میں پڑھ سکتے ہیں انہی آیات کے تحت پھر تفسیر خازن میں اسی طرح تفسیر المدارک تفسیر جلالین یہ کچھ تفسیروں کے نام میں نے آپ کو دے دی ہیں یہ کتابیں اویلیبل ہیں اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی تفسیر کی کتاب ہو تو مزید تفسیلات پھر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں تو بارا یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون سے تھے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے حضیمت سے دوچار کیا وہ بخت نصر تھا جس نے انہیں تہذ نہذ کر کے چھوڑا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ بدعملی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اب آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں ظلم اور کرپشن اور بددیانتی اتنی بڑھ گئی ہے تو پھر ایسی جیسی ان جیسی سرکار جو سرکار بیٹھی ہے لوگ صبح میں ملک چلا رہی ہے وزیر آزم بن کے صدر بن کے پرائم منسٹر پریزیڈنڈ بن کے یا دنیا پر مسلط ہو گئے ہیں لیڈر عجیب و غریب سے یہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عامال کا نتیجہ ہے کہ ظالم بادشاہ بھی یہ آزوائش ہوتے ہیں عذاب ہوتا ہے ایک طریقے کا اور بدعملی کی مزید دنیاوی نقصانات یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اور اس طرف ہماری توجہ دلائی حضور نے کہ اے مہاجرین جب تم پانچ کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حل ہوگا اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ ایک جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیاں ہونے لگے تو ان میں تعاون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی نمبر دو جب لوگ ناب طول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قہت اور مسیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں تیسری جب لوگ زگاة کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بارش کو روک دیتا ہے اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتے چوتھا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال وغیرہ سب کو چھین لیتے ہیں اور پانچ ماہ جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں تو اللہ کے احکام میں سے جو کچھ پر عمل کرتے اور کچھ پر تھوڑ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الفتن میں باب العقوبات میں حدیث نمبر چار ہزار انیس اسی طرح اگلی آیت جو آیت نمبر چھے ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ثم رددنا لکم الكرات علیہم و امددناکم و امددناکم بی اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر اُلٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی یعنی کہ ثم رددنا لکم الكرات علیہم یعنی ہم نے تمہارا غلبہ ان پر اُلٹ دیا یعنی اس آیت میں بنی اسرائیل کی بربادی کے بعد دوبارہ سملنے کی داستان بیان کی جارہی ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جب تم نے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آئے تو ہم نے تمہیں دولت دی اززد دی قوت دی طاقت دی تم دوبارہ کسی کے خلاف مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے اب تفسیر خازن میں اس کی اور تفسیلات آتی ہے میں اگر آپ کو بختصر بتا رہا ہوں تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افرادی اور مالی قوت کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے اور طاقت کے میدان میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور اگر ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے اچھا اچھی طرح آیہ نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بھلائی کروگے تو تم اپنے لئے ہی بہتر کروگے اور اگر برا کروگے تو تمہاری جانوں کے لئے ہوگا پھر فرمایا کہ اور پھر جب دوسری بار کا وعد آئے تو جب دوسری بار کا وعد آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا اس میں بڑی واضح طور پر نشان دائی فرمائی کہ ایک تو کہ اگر تم بھلائی کا راستہ اختیار کرتے ہو نیک عمل کرتے ہو ثابت قدم رہتے ہو تو پھر غلبہ ہو طاقت و اختیار تمہیں عطا ہوگا ونگر گناہوں میں پڑ جاتے ہو تو پھر برائی میں پڑ جاتے ہو تو پھر تمہیں اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا چنانچہ پھر وہی ہوا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وقت آیا اور انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں شروع کر دیں اور انہوں نے پھر فساد برپا کیے حتیٰ کہ فساد میں پھر ان کے اوپر مار بھی پڑی اس کے باوجود یہ ان کے جب دوسرے زوال کا زبان آئے اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ درپہ ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل میں شہید کرنے میں اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کے شہید کرنے میں یہ بڑے آگے آگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر اہل فارس اور اہل روم کو جو مسلط کیا تو پھر یہ قتل بھی ہوئے اور قید بھی ہوئے اور اتنے پریشان ہوئے اور رنج و پریشانی کے آثار میں ایسے مبتلا ہوئے کہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہونے سے بھی رہ گئے ویران ہو گئی وہ مسجد اور بنی اسرائیل کے چہروں پر ان کا غلبہ ہو گیا جو اغیار تھے تو تفسیر کبیر میں اسی طرح تفسیر خازن میں کافی اس میں تفسیلات آتی ہیں کہ انجام سے مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بھی جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا تو اروج کے بعد زوال ہوا پھر پکڑا پھر اروج ہوا پھر چھوڑ دیا زوال ہو گیا اچھا پہلے زوال سے قبل اروج تھا پھر اروج ہوا پھر زوال ہوا اور آج تک اس زوال پر پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا آیہ نمبر آٹھ میں کہ عسا ربکم این یرحمکم قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم فرمائے وَهِنَ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر پھر تم دوبارہ شرارت کروگے تو پھر ہم تم کو دوبارہ سزا دیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا دیا ہے یعنی کہ اے بنی اسرائیل دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم توبہ کا راستہ اختیار نہ کرو گناہوں سے باز نہ ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ اور اپنی شرارتوں میں پڑے رہو تو پھر وہی باملہ ہوگا زلت میں پڑے ہوئے اور زلت میں مزید پڑتے رہو گے اور جو فتنہ و فساد تم نے مچا رکھا ہے جو حرکتیں تم نے کی رکھی ہیں اس کی وجہ سے تم بھگت رہے ہو جو بھگت رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہدایت دے تو اس لئے فرما دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل گیا تو ان کی کچھ بچت ہو جائے گی جیسا کہ وہ سورہ عالی عمران کی آیا ایک سو بارہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ورنہ ان پر زلت مسلط کر دی گئی ہے اور اس زلت کا اختتام ان لوگوں پر ہوگا جو اس وقت بڑے دجال اس کا ساتھ دیں گے پھر اس کے ساتھ پھر صحیح معنوں میں ان کی آخری اور فائنل زلت اور رسوائی ہوگی پھر اس کے بعد جو ہدایت پائیں گے وہ ہدایت پائیں گے ورنہ پھر وہ ہمیشکی میں کے لیے زلت میں چلے جائیں گے تو بارال ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کو باہر کی قوتوں سے بہت زیادہ سہارا ہے تو وہی آیت کریمہ ہے کہ تمہیں لوگوں کی طرف سے سہارا مل کے تم سروائیف کر جاؤ گے کیونکہ ان کے سروائیول کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ ان کا ایک انجام دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے عیسی علیہ السلام کی آمد کے بعد پھر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب الگ الگ ہو جائے گا وہاں عیسائیوں کو بھی ہدایت مل جائے گی اور یہود جو بہتان بانتے تھے حضرت عیسی علیہ السلام میں اس کا بھی جواب انہیں مل جائے گا اس کے بعد بھی جو حجائت نہ پکڑے تو پھر وہ صحیح معنوں میں گمراہ ہے اور حد دھرم ہے اس لیے آیہ نو اور دس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قرآن ہی ہے جو راہ دکھاتا ہے سیدھی اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے انہ لہم اجرن کبیرہ اور مزید فرمایا آیہ نمبر دس میں کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْجَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دردناک عذاب اللہ عز و جل نے تیار کر رکھا ہے تو بہرحال یہ چند مختصراً میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی بنی اسرائیل کے دو ارود کی اور دو زبال کی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی اور قرآن کریم کی ان آیات کی طرف آپ نیکس ٹائم تلاوت فرمائیں تو آپ کو ایک کانٹیکسٹ بھی مل گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں